بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو آدھا گلاس خالی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے اگر میں بات کروں پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو آج بھی لائن آرڈر کے حوالے سے آپ بات کر لیں یا عوام کے جانوں مال کے تحفظ کی بات ہم کر لیں یہ عوام کے لیے ایک سب سے بڑا ادارہ ہے لیکن اس ادارے کے ساتھ عوام کو اسی طرح بہت ساری شکایات بھی ہیں اب کیا گلاس آدھا خالی ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے آ آج اسی لیے ہم سپیشل ایک پروگرام کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کا جو ایک اعتماد ہے پولیس پر بہال ہو سکے کیا ان لوگوں کی طرف سے جو اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں ایسے اقدامات اور ایسے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں کہ عوام کا نہ صرف کانفیڈنس بہال ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائن آرڈر کی جو سیچویشن وہ بھی بہتر ہو اور ان کے جو جان و مال کا تحفظ ہے اس کو بھی یقینی بنانے میں مزید کام کیا جا سکے آج ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ڈی اے جی پنجاب آپریشنز آمی زلفکار صاحب ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جناب گلاس میں کتنا پانی ہے بہت شکریہ ڈی صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا میں آج جانا چاہوں گا شکایت بہت ساری ہیں اور عوام کا ایک میسٹرس بھی اس ڈپارٹمنٹ پر رہتا ہے لیکن اس میسٹرس کو ٹرس میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈی صاحب آپ نے موقع دیا آج ہمیں اپنا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ آپ کے توسط سے عوام تک پہنچانے کے لیے دیکھئے جو آپ نے بہتی اچھی بات کی کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ خالی ہے میں خالی ہے بھرا ہوا جو ہوتا ہے وہ ایک پوزیٹیو اور ایک اپٹیمیزم کی طرف لکھے جاتا ہے and what I would very strongly put across is کہ پچھتے دوٹائی سال میں جو ہماری اچھیومنٹس ہیں الحمدللہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے خالی آدھا پ After having said that پچھلے دوڑھائی سال میں ہوا اس میں میں بہت آپ کو ایک bird's eye view دینا چاہوں گا تاکہ جو بھی ہوئے آپ کے آگے سوالات ہوں کہ میں فردر آپ کو clarifications دے سکوں جب پچھلے آئی جی صاحب جو حالی میں ریٹائر ہوئے مستاق احمد سکہرہ صاحب ادھر آئی جی پنجاب بن کے تشریف رائے تھے تو اس وقت ایک یہ سوچ پولیس دپارٹمنٹ میں آئی کہ جی we have to reform the police اس reformation میں basically پانچ basic جو ہمارے parameters تھے سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم نے ہر صورت جو چیف منسٹر پنجاب کی vision ہے جو ان کا ایک slogan ہے کہ تھانا کلچر کا خاتمہ کیا جائے وہ ہم نے اپنے آئی ٹی کو involve کرتے ہوئے اور جو انصاف ہے اس کو عوام کی دلیز پہنچانے کے خاطر آئی ٹی کو use کرنے کا ہم نے ایک فیصلہ کیا دوسرا جو issue تھا وہ یہ تھا کہ عوام کی جو شکایات ہیں پولیس کے ساتھ وہ inspector general کے level پر یا senior officer کے level پر مشکل سے پہنچتی ہیں اب مثال کے طور پر اگر کوئی رحمیہ خان کی complaint ہے یا attack کی complaint ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک آدمی جو وہاں سے چلتا ہے آج سب کو ملنے کے لیے وہ کتنا پیسہ خرجتا ہے کتنا اس کا time ضائع ہوتا ہے وہ راک وہ کدھر رہے گا اگلے دن وہ کیسے ملے گا وہ ہم نے اس کا تدارو کرنا تھا تیسرا جو ہمارا police station کا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں outdated نظام تھا میں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ 1161 کا جب police law ہے so that police basically was meant for rural policing جس میں پچاس سو FIRs ہوں تو آپ کی ایک one is to four fifty کی ریشو دے دی گئی police rules کے اندر اور پورا جو watch and ward اور criminal administration کا system تھا وہ basically سو دو سو FIRs کے اپنے تھے بہت آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ کئی تھانوں میں اب FIR جو ہے وہ دو دو ہزار بھی ہو رہی ہے so جو existing system تھا that could not suffice to meet the modern requirements چوتھی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ police کا response بہتر کیا جائے ہمارا جو ایک جو IT کے ذریعے پورے پنجاب کے پر ہماری نظر ہو اور last جو تھا کہ ہم corruption کا ہر صورت کا لاکامہ کریں اور جو عوام کی شکایت corruption یا illegal detention یا non-restriction of FIR یا police high-handerness کے بارے میں اس کا فوری فور اس کا ازالہ کیا جائے تو ان پانچے جو ہمارے basic parameters تھے وہ ہمارے ہم اس کو لے کے چلے اس process کو اچھا میں ان سے کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ایک جو سب سے بڑی عوام کو جو چیز ترپیش ہوتی ہے وہ sense of fear ہے مطلب تھانے جاتے ہوئے میں جنرلس ہوں 20-25 سال مجھے ہو گیا میں بھی خوف زدہ ہوتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کوئی بتتمیزی نہ ہو جائے کوئی ایسی بات نہ کر دے تو یہ جو sense of fear ہے خاص طور پر شاید جو criminals ہیں ان کو شاید اتنا نہ ہو جتنا کہ شریف آدمی کو ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو میں نے پہلے ارس کیا کہ تھانہ کلچر کا جو کلہ کمہ تھا جو ہمارے چیز منشٹر کی بھی ویژن اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بڑا چلنج ہے اس جو آپ کے سوال کا جواب اس طرح ہے کہ اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا فرنٹ ڈیس کا فنوانہ دیکھ آپ کو علم ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے آج سے تین ہفتے پہلے سی پیو میں اور یہ بھی ایک تاریخی وزٹ تھا بہت سے پہلے پرائم نشٹر اس نے سنٹر پولیس آفیس پنجاب انہوں نے آکے اس سارے منصوبے کا آغاز کیا فرنٹ ڈیسک کیا ہے بیسیکلی فرنٹ ڈیسک ون ونڈوز ٹاپ ہے ان سائلین کے لیے جو تھانے میں تشریف لاتے ہیں انیشلی دوہزار پندرہ میں دس پولیس ٹیشنز کا لاہور میں انتخاب کیا گیا ایک سال سٹیڈی کیا گیا جو لوگوں کو عوام کو پولیس کے ساتھ اور میں آپ سے یہ شیئر کروں گا تقریباً ستر اسی پرسنٹ لوگ وہ تھے جو صرف روزنامشہ کی انٹری لینے کے لیے یا چھوٹی موٹی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی پولیس سے اس کے لیے آتے تھے اور جو کرائی میں ایف آئی آر اسٹریشن اور اس کی باقی لواز مات تھی وہ بیس سے پچیس پرسنٹ پاپولیشن کو اس کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے وہاں پہ سیویلین جو کمپیوٹر لٹریٹ لڑکے اور لڑکیاں انٹری ایس کے ذریعے پرپر ٹرانسپیرنٹ انداز میں ان کو ہائر کیا پہلے دس پولیس ٹیشنز میں کیا پھر اس کو دو سو بیس پولیس ٹیشنز پر ایکسٹینڈ کیا گیا اور الحمدللہ اب سات سو تیرہ جو ہمارے پولیس ٹیشنز ہیں ان تمامیں فرنٹ ڈیسٹ جو ہیں وہاں پہ ہمارے ینگ میل اور فیمیل آفسرز پورے پنجاب میں ہو چکے اس میں جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں کسی بھی تھانے میں تو آپ کو ایک بڑے اچھے محول میں آپ کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں آپ سے آپ کا مسئلہ پوچھتے ہیں اگر کوئی روز میں آپ چاہتے ہیں انٹری بغیرہ ہے آپ کا لائسنٹ روم ہو گیا ہے کوئی آپ کو پاسپورٹ کے لئے انٹری چاہیے وہ تو اس سے وقت پرنٹ آٹ آ جاتا اور وہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ آپ کی ایک اپلیکیشن دن لیتے ہیں آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر ایشو کرتے ہیں جو آپ کا پاسپورٹ بن جاتا ہے اور وہ جو ٹریکنگ نمبر ہے اس کے تحت پھر وہ جو خاص ہے وہ چلی جاتی ہے ایس ایچو کے پاس ایس ایچو اس کو آگے مارک کر دیتا ہے آٹھ گھنٹے کے اندر جو بھی آفسر ہے وہ اس کا مسئلے کو ریزولف کر کے اگر ایف ایر بنتی ہے تو ایف ایر اور اگر نون کا ہو گئے تو وہ بھی کمپلیننٹ کو انفارم کر دیا اچھا ڈی سیر اس میں کچھ باتیں جو ہمیں شکایات جو آتی ہے عوام کی طرف کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے فرنٹ ایکس پنا دیا ہے وہ ہو گیا لوگ چلے سے لیکن بعد میں پھر وہی عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں ریمیڈی نہیں مل رہی ہوتی تو اس کو کبھی آپ نے اس کو ری چیک کیا کبھی ٹھیک ہے اگر کمپلیننٹس آ رہے ہیں اور وہ آ کے فرنٹ ایکس پر ملتے ہیں لیکن کیا ان کو ریلیف کتنے پرشنٹ کو ملے کتنے پرشنٹ لوگ ہیں اس کو کبھی آپ لوگوں نے چیک کیا بے کل آپ نے بڑا ضروری پوائنٹ نشان دہی کی میں تھوڑا سا اگر اس کو ختم کر لوں ان فرنٹ ایکس کی ہمارے فورس فلور پر سی پیو کے اندر ایک بقاعدہ مانٹرنگ ہو رہی ہے لائف وہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو سی سی ٹی وی کیمراز چوبیس گھنٹے مانٹرنگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایز ایک کمپلیننٹ جاتے ہیں اور آپ کمپلین کرتے ہیں پولیس کو کسی ہائر کو کہ جی میں تھانے ایڈ ویجن گیا تھا اور وہاں میری بات نہیں سنی گئی امیجٹلی اس سی سی ٹی وی سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا جو برجن ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے بات کی ہمارا یہاں پہ ریگلر مانٹرنگ کا سیٹ اپ ہے ہمارے ایک سینئر ایس ایس پی لیول کے آفسر ڈیپلائیڈ ہیں جو کہ جب وہ آتی تو اکیشنل وہ فون کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی اگر کمپلیننٹ آئی تو ظاہر آپ کا موائل نمبر بھی ہوگا ہی ویل کال یو مطلب اگر سو کمپلیننٹ ہیں دس بیس پچیس پرسنٹ کو ہی ویل کال ہیمسیلف اور ہی ویل آس کے لئے ایس 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 صاحب آپ تشریف لائے تھے یہ آپ کی کمپلیننٹ تھی کیا پولیس نے آپ کو صحیح طرح رسپانڈ کیا یا نہیں کیا فور ایزامپل آپ کہتے ہیں جی کیا ہیل سیہ تینکیو آپ کہتے ہیں جی نہیں کیا تو ایٹ وانس اس کی انکوائیری ہم کروائیں گے ان ویل ریزولل زی میٹر ٹل زی ٹائم جو کمپلیننٹ ہے اس کی سیٹسٹیکشن نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھا ہے تھوڑا سا یہ پولیس وردی کے اوپر تبدیلی ہوئی اس پر بھی خیص ڈیبیٹ ہوئی کیا تھیم کہتا ہے اس کے پیچھے اور اب چکے ہو چکا ہے اور آگے دیفنیٹی آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کو اس کو کیا نتائج ملے کہ آپ کو بہتر آئے اس کے نتائج دیکھئے پولیس کی وردی جو چینڈ ہوئی اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور میں ابھی میڈیا پر فالو کرتا رہا اور بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنٹ اپنین رہی اس کے اوپر پر میں دو تین چیزیں ہی ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ تقریباً دو سال پرانا پروسس ہے جو میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ ہمیں ساری سٹیڈی کی اس میں وردی والا بھی ایکشو تھا کہ یہ جو وردی ہے 1959 میں ایکسر چینج کر دی گئی پہلے ہماری خاکی تھی پھر ایک بلیک شر دے دی گئی تو وی تھوٹ ایز پولیس لیڈرشپ کہ یہ ہمارے بیدر کے حساب سے ہمارے ورکنگ اوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کالا جو کلر ہے وہ ایبزورپ کرتا ہے سانلائٹ وہ ریفریکٹ نہیں کرتا so that was basically the reason جس کی برا سے we thought جو ہمارا ایک ورکنگ گروپ بنا کہ جی we have to change the color of the uniform اس میں دوسری جو ایک بڑی اہم چیز تھی کہ جو پشلا یونیفارم تھا وہ یونیفائیڈ نہیں تھا اگر آپ چھے افصاروں کو کھڑا کر لیں تو چھےوں کا جو پینٹس کی کلر یا شرٹ کی کلر that was different تو کسی بھی یونیفارم فورس میں یہ بڑی غیر مناسب سا ہوتا ہے کہ اگر چھے افصار کھڑے ہیں چھےوں کا کلر تھوڑا بہت variation کے ساتھ ہے یہ جو دو سال پہلے یہ process start ہوا تمام stakeholders کون بول لیا گیا گرمنٹ پنجاب کی اجازت سے یہ process start کیا گیا جب وردی کا decision ہو گیا کہ change کرنا ہے پھر ہماری debate ہوئی کہ color کا کیا گیا color کے اوپر every unit was involved تقریبا تمام پولیس آفسر سے پوچھا گیا کہ color کون سا اس میں دو color آئے ایک dark blue آیا ایک green آیا یہ جو ہم نے پینا ہوئا dark blue کو جب بھیجا شادرہ چار لڑکوں کو اس یونیفارم میں بھیجا چار کو ان کے ساتھ بھیجا چار گھنٹے بعد ایسن صاحب آپ یقین کریں جب blue والے آئے they were all جو mud تھی وہ نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ایک ڈیٹی ہمارا ایک مٹی والا انوارمنٹ ہے مدیالا شیئر کہتے ہیں مدیالا شیئر کہتے ہیں مدیالا شیئر نہیں جو بھی ایسی نا پولیس کے ہمارے دارے سڑک پہ کھڑا ہونا ہمارے law and order ڈیوٹیز بھی ہیں ہماری ٹریک پولیس بھی ہیں ہمارے باقی لوگ بھی ہیں so they are much much more exposed to dust than people sitting in the office so اس کے بعد بھی اس پہ نہیں کیا گیا مقاعدہ جو ہماری cabinet subcommittee اس کو presentation دی گئی گورنمنٹ کو دی گئی سارے police officers کو involved کیا گیا سیور سیٹی کو involved کیا گیا اور پھر finally it is engine ہوا کہ ہم اس راج کی جو ہے ناظرین ہماری باتشیت کا سلسلہ بھی جاری ہے ڈی آئی شف کے ساتھ یہاں بریکہ ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب میں واپس آنگو تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بلکم بیک ناظرین اچھا آمیر صاحب جتنی بھی آپ نے اس وقت ریفارمز کی بذکر کیا وہ وابستہ ہیں پچھلے آئی جی صاحب کے ساتھ اب نئے آئی جی صاحب آگئے ہیں کیا پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے جی آئی جی صاحب پیٹنٹ سوان خٹک صاحب جب چارج سنبھالا تھا جو پہلا انٹرویو انہوں نے کیا تھا اس میں انہوں نے بلکل کلیر افعاظ میں بتایا تھا پھر جو ہماری بات میں سبسیکونٹ میٹنگ بھی ہوئی کہ we are going to فردر ریفارم the system which was left by نسٹر سکھیرا بیکاوز ہم سمجھتے ہیں کہ جو سکھیرا صاحب کا اپنا انڈویجول ڈیسیجن نہیں تھا he was the commander لیکن انہوں نے ہمیں ایک روٹ دیا ایک footpath دیا اور ظاہرہ سبرہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایسے پول تھا اور وہ چونکہ کمانڈر تھے جب ایک command decision ہو جاتا ہے uniform force that has to be complied لیکن اس سے پہلے ہر level پہ ہماری discussion ہوتی تھی اور کئی دفعہ بڑی ہماری heated debates ہوتی تھی officers کی but once a decision was there اس میں سارے stakeholders اس کے بعد بالکل اس کو 100% compliance کرتے تھے نئے آئی جی صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھانا کلچر کے اوپر اور جو پولیس کے بارے میں عوام کی شکایات ہیں پولیس image کے بارے میں پولیس کی performance crime law and order کے بارے میں نہ صرف وہی ترجیح آتا ہے جو پچھلے آئی جی صاحب کی تھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اور بہتر ہماری پولیس کی performance اچھا ہمارے یہاں پہ آپ کوئی بھی department لیں اس کی ترقی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جزا اور سزا یہ دونوں عمل بڑے ضروری ہوتے ہیں تو آپ کے department میں جب سے آپ یہ ساری reformز لارہے ہیں جزا کیا اور سزا کیا دیکھیں جزا اور سزا کی بات آپ نے بلکہ ٹھیک کیا اور uniform force میں جہاں پہ خاص طور سے power to take life اور power to inflict torture state دیتی ہو پولیس is the only organization جو اگر آپ encounter ہو تو it can fire back اور illegal under the law it can arrest people یہ state power دیتی ہے violence کی power پولیس کو دیتی ہے تو جتنی زیادہ power آپ دیں گے اتنی زیادہ اس پہ محاصفہ کی بھی ضرورت ہوگی پولیس department میں سمجھتا ہوں وہاں department ہے جہاں پہ ایک grade 18 کا ایک grade 16 کا افسر کو dismiss کر سکتا ہے ایسن صاحب dismissal from service یہ ایک جو ڈی پیو ہمارا وہ ایک افسر نیچے والے کو کر سکتا ہے یہ کسی اور department میں نہیں آف کورس آپٹر ریگولر انکواری اور پوری ایس او پی فالو کرنے پولیس کے اندر جو ہماری ایک ایکسٹرنل سپرویجن ہے سب سے پردی تو آپ کی ہے ظاہرہ میڈیا پھر جوڑی شریف پھر ہماری پولیٹیکل لیڈیشپ ہماری اپنی پوری چین آف کمانڈ اور سیبل سوسائیٹی ہمارا جو سوشل میڈیا سو پولیس is سبجیکٹی ٹو سو مچ آئی وڈ سوپرویجن بائی نوٹ اونلی سون حیرارکی بٹ رادر بائی ادر پیپل کہ پولیس کے لیے اور آپ اگر یہ چیز آئے ہوپ کے آپ اگری کریں گے کہ جب سے الیکٹرونک میڈیا کا دور آہ ہے پولیس کی ورکنگ اور پولیس کے بارے میں جو شکایات پہلے تھی ان میں کافی کمیہ ہیں بکہ پولیس کیرفل ہوگی اگر کہیں پہ بھی کوئی ہمارا ٹوچر کا واقعہ آتا ہے اٹوانس ایکشن is taken زیرو ٹولرنس کہیں پہ بھی اگر پولیس کی طرف سے ذرا سی ناہلی ثابت ہو جائے تو پشلے آئی جی صاحب بھی اور پریزنٹ آئی جی صاحب بھی اور ان سے پہلے بھی جو سبحان رہے ہیں زیرو ٹولرنس we would not spare our people if they are involved in corruption illegal detention or any other so called complaint یہ تو ہو گئی سزا جزا کیا رہے ہیں جزا کا یہ ہے کہ یہی پشلے دور میں کروڑا روپے آفسرز کو جو ڈیزرف کرتے تھے سی سی ون کے ساتھ دیئے گئے ہیں بہت زیادہ ریوارڈ دیا گیا ہے اور اس میں میں یہاں پہ it's not جزا بہت میں یہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے شہدہ کا پیکش تھا اس میں بھی میں حکومت پنجاب بچیمیس صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پنجاب پولیس میں جو لوگ ہمارے اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئے ان کے لیے جو سپائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے تقریباً سوا دو کروڑ روپے ان کی شہادت پر ان کی فیملی کو اچھا پچھلے دن میں ایک ایشو چل رہا تھا وہ جو پرموشنز تو میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی سپریم کورڈ کارٹر آئے گا اس کو بلکل ہنڈر پرسنٹ امکلیمنٹ کیا جائے یہ سب انکاؤنٹرز کے اوپر پنجاب پولیس کی پالیسی کیا ہے انکاؤنٹرز کے اوپر پنجاب پولیس کی پالیسی بڑی کلیر ہے کہ جو ہمیں سیل ڈیفنس کا رائٹ دیتا ہے لوگ اس کو میکسس پورا کرتے ہیں اور اگر کہیں ہمیں یہ انفرمیشن آ جائے کہ غلط انکاؤنٹر ہو گا تو ایٹ وانز جوڈیشن انکوئری کرائی جاتی ہے جوڈیشن انکوئری جو ہے اس کی جو بھی رپورٹ آتی ایف ایٹ ٹائمز ایٹ پروفز کہ انہوں نے غلط کیا تو اسی وقت تین سو دو کا وہ قدمہ ہوتا ہے ان پلیس آفسرز کے خلاف جن پر ریلیگیشن ہوتی ہے اچھا عام روٹین کرائم سے ہٹکے جو اس وقت پنجاب کو خاص طور پور پاکستان کو اس کا سامنے نائن الیون کے بعد وہ ہے ٹیرورزم ٹیرورزم کی بہت ساری جانیں پاکستان میں ساٹھ ستر ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس وقت پنجاب اس ٹیرورزم کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ پچھلے دن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چیرنگ کراس پہ بھی واقعہ ہو اور پھر اور بھی واقعات ہوئے تو اب اس کو کہ مزید کے مزید یہ واقعات نہ ہو کیا کر رہے ہیں تاکہ جان و مال کا تحفوظ عوام کو پتہ چلے آپ کس طرح دیکھیں ایک ٹیرورزم ایک ایسی افریت ہے جو انفرچنٹلی پاکستان میں دوزار ایک کے بعد اور اس سے پہلے بھی بہت سٹرونگ رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور پنجاب میں بھی ظاہر ہے نائٹیز کا دور ایک سکریرین ٹیرورزم کا دور تھا اس کے بعد ایٹی ٹی پی اور الکاید اور باقی جو فورسز آگئیں اور خاص طور سے لال مجید کے واقعے کے بعد ایٹ وانس اس کا بڑھا با ہوا پنجاب پولیس کی ٹو پرانگ سٹریٹیجی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سی ٹی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انڈر دی ویجن کا بھی مشکور ہوں تو انہوں نے بھی ان کی ٹریننگ میں بہت ہمیں سپورٹ کیا اور ان کی فیزیکل ٹریننگ اس لیول پر کرائی گئی کہ الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی ایک ہراول دستہ بن کر ٹرورزم کو کلا کرما کر رہے ہیں جو پنجاب پولیس ہے ڈسٹریٹ پولیس وہ بھی اس کو ٹاپ پرائیٹی سمجھتے ہوئے اس کے جنگ کے اندر شامل ہے اور جو بھی ہمارے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں وہ لگاتار چل رہے ہیں لاکھوں کے قریب ہماری سرچ آپریشنز ہو چکے ہیں کئی ہزاروں گاڑیاں جو ہیں ہم نے اپنی روکی ہیں ہیٹ سپیچ کے اوپر ہمارا زیرو ٹالرنس ہے جو ہمارے لاؤڈ سپیکر آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایک ویپن ہے کہ وہاں پہ اگر آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں تو لوگ پھر صرف چل پڑتے ہیں اس کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ کلائم ڈاؤن ہے بلکہ میں یہ بھی ضرور شیئر کروں گا کہ جو ہمارا نیا ایکٹ آیا ہے جو ہزار پندرہ کا اس کے بعد تو نہ صرف ہم تعدیبی کاروائی اس آدمی کے خلاف کرتے ہیں بلکہ سارے کا سارا امپلیمنٹ جو اس کے ٹولز ہیں وہ بھی ہم کنفسکیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا ایک بہت بڑا اور ہم نے چینج کی پنجاب میں وہ یہ ہے کہ ٹیننٹس ریسٹریشن کو ہم نے کمپلسٹری کر لی ہے اور کوئی بھی ٹیننٹ اگر اب آتا ہے تو ہی مالکہ مکان اس جوٹی باؤنڈ کہ وہ فوراں پولیس کو اطلاع دے تاکہ اس کے انٹیسیڈنٹس جو ہیں وہ سارے پولیس کے ریکارڈ پر آ جائیں اس کے علاوہ کئی سو ٹیررسٹ جو ہیں وہ پولیس مقابلوں میں پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور وہ اپنے جہام تک پہنچیں اور کئی سو جہانا ریسٹ ہوئے ہیں پولیس نے بھی تقریباً پشلے دس سال میں آٹھ نو سو کے قریب شاتے دی ہیں جس میں ہمارے ڈی اے جی سے لے کے سپائی تک شامل ہیں اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا عوام کو کہ پنجاب پولیس ایک بڑی پراؤڈ ہے اپنی ہسٹری پر اس نے کبھی بھی اپنی جہان کے بارے میں ایک سیکنڈ نہیں سوچا اور پشلے دور میں ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی کسی قسم کی امرور ویائیت ٹیوریسٹ کو یا کسی ایسے کروینل ایلیمنٹ کو نہیں دیں گے پنجاب میں جس سے عوام کی جان و مال یا ان کی جو ایک سکون ہے اس کو کسی بھی طریقے کی زیج مچائی جا سکے اچھا آمی شب ایک دور تھا جو میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس سسٹم آپ نے بات کی کہ پاکستان کے شاید جتنے وزی آپ جنسیس کے بات کر لیں لیکن وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہو سکتی جتنی پنجاب پولیس کا ایک دور میں انٹیلیجنس سسٹم تھا جو مخبر بیس ہوتا تھا ہر علاقے کے اندر اب وہ دیکھا ہے کہ ہم نے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں رہا اگر اس کو ریوائیب کر دیا جائے تو سب سے بڑا انٹیلیجنس سسٹم آج بھی پنجاب پولیس کا ہے تو اس پر کیا کوئی کام ہوا ہے یا کر رہے ہیں آپ جی بلکل ہوا ہے لیکن اس میں میں دو تین چیزیں ضرور ارز کروں گا نمبر ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو سپین ہے اس وقت پولیس ورسیز عوام وہ بہت بڑا ہے اب ایک تھانہ اگر ہے اس میں وہ ایس ایچو کی وہ بھی ہم نے رسرچ کی تھی کہ ایس ایچو جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے وہ تھانے میں بھی رہ رہا ہے وہ انویسٹیگیٹ بھی کر رہا ہے وہ جوڈیشری کے پاس بھی جا رہا ہے وہ اپنے سینئر کمانڈ کے پاس بھی جا رہا ہے تو جو جو اویلیبل ریسورس ہونا چاہیے تھانے میں وہ اگر مثلاً سو ہے تو وہ ابھی ہم پچاس ساٹھ پر اب ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ سے کہ یہ ہماری کیونکہ ظاہر ہے اگر پولیس کو انہوں نے فنڈ دینے تو پھر ہیلٹ بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے اور ڈیویلیپنٹ بھی ہے پنجاب کی سو ظاہر ہے گورنمنٹ جتنی میکسیمم ریسورس ہمیں دے سکی وہ دے رہی ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا مخبروں کا نظام بلکل ہے جو الحمدللہ کرائیم میں پچھلے تین سال میں جو ڈراسٹک ڈیکریز آیا ہے ٹیلرزم میں تقریبا ستر پیسیتر پرسن ڈیکریز آیا ہے یہ سارا ہماری جو انٹیلیانس ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے سیڈیڈی کی مدد سے پنجاب پولیس نے بڑی اس میں محنت کی ہے وہ سپیشل برانچ ہماری بڑی محصر ہے یہ ساروں نے مل جل کر کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے پاکستان is me اللہ نے کہا اس ملک کو کچھ ہو جائے تو ایسن صاحب میں یا آپ ہم کدھر جائیں گے ہمارا یہ ملک ہے اور یہی جذبہ پنجاب پولیس کے سپاہ سلاس سے لے کے سپاہی تاتھ ہے کہ this is our country and this is our mother and we are going to fight till the end no issues انشاءاللہ کیونکہ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مزید بات کرنے سے پہلے یہ ایک تو بیجز آپ کے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں تمخیہ جو ہیں یہ میں اور بھی آفیسر سے ملتا ہوں اتنے تمخیہ نہیں ہوتے ہیں آپ کے یہاں پوچھ زیادہ لگے ہوئے ہیں دو چین چیزیں ہیں مجھے بتاتی جائے گا اور ماشاءاللہ ہر پولیس آفیسر کے پوچھے مجھے قائد عظم کی تصویر بھی نظر نہیں آتی جو مجھے یہاں نظر آ رہی اور ایک آپ کی پورٹریٹ کیا کہتے ہیں ان کے بارے جی یہ اللہ کی رحمت رہی جی میں جب ASP ان کے ٹویننگ تھا تو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا رنڈول آئار سندھ میں اس میں مجھے پریزنٹ پولیس میڈل ملا تھا پریزنٹ کی طرف سے اور پھر کراچی میں مجھے 23 مارچ 96 قبکہ دیازم پولیس میڈل ملا تھا یہ دو میرے وہ میڈلز ہیں یہ میرا یوین کے میڈل ہیں اور یہ میرے سرویس میڈلز ہیں انہوں نے مجھے دیئے ASP جو قبکہ دیازم کی تصویر ہے میں جب ملتان گیا تو کمر پرویز میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں آپ کے لئے میں نے کہا جی آپ قبکہ دیازم کی وہ میرے سمیے پورٹریٹ بنانا چاہتا ہے میں نے کہا جی میں تو آپ قبکہ دیازم کی مجھے تصویر بنا دے دیں تو ہم ویری گریٹفول ٹو ہم کہ سارا انہوں نے بائی ہینڈ کیا ہے اور اس میں میری صرف دو ان کو ریکوئیس تھی کہ ایک تو قبکہ دیازم کی آنکھیں اور ایک کچھرے پہ ہنسی بکوز میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں پہ ایک بڑا اللہ کا کرم تھا کہ ایسا شخص سب کانٹیننٹ میں آیا اور آج ہم ایک ازار ملک کے اندر فضاء کیا اچھا یہ بائی ہینڈ ہے ساری یہ ساری بائی ہینڈ ہے کو میں پرویز صاحب نے ملائی تو یہ بس اور یہ آپ کی پورٹریٹ بھی ساتھ جی اور ایک دوست ہے انہوں نے بس میری فوٹو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لئے بڑھانا جاتا ہوں میں نے کہا انہوں نے محبت کرتا تو کون اپلا باپ کو very very kind of ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے بات کی ٹیروریزم کی جو ایک روٹین کرائم ہے جس میں ڈکائیتیز ہیں اور سرکہ بلجبر اور لوگوں کو چوری ہیں اور بہت سارے اس پر بنجاب پولیس کیا کر رہی ہے دیکھیں جو ہمارا میں نے جو ابھی تک گزارشاہ پیش کی ہیں ان کے ساتھ تھا تمہاری ہارڈ کور پولیسنگ بھی چاہتا ہے یہ ہے ہماری سوفٹ کور پولیسنگ ہم نے آئی ٹی کا تمام نظام انپلیس کر دی لیکن دونوں سسٹم جب تک ڈرپڈے لا ہوں تو چل نہیں سکتا وہ زمانہ گیا احسن صاحب کہ یہ ایسے چو کو اپنے علاقے کا پتا تھا وہ دائٹ اس ناؤ گون بکاوز ایک ایسے جو کے بعد اگر پانچ لاکھ نفوس ہیں تو وہ ایمپوسیبل لیکن آئی ٹی کی بیس سے آئی ٹی کی مدد سے بیسے جو کافی پاورفل ہو گیا کہ ایفی وانٹ تو اب ایٹین انڈریسٹریشن سسٹم جس طرح ہے اب کئی واقعات ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے واقعات نہیں ہوتے ہیں جو ہم عوام کو نہیں بتا سکتا اس کے درمائے لوگوں کے جانے بھی جاتی ہیں اور ہم بہت بڑی تباہی سے پنجاب کو بچاتے بھی ہیں کولیس بھی اس میں ہیں ہمارے انڈریسٹریشنسیاں بھی ہیں آرمی بھی ہیں باقی بھی انڈریسٹران ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسٹی ہیں جو ہارڈ کول پولیسنگ اس میں میں یہ ریکویس کروں گا کہ اس کے ایمپیٹ کی وجہ سے الحمدللہ پچھلے تین سال میں کرائیم دراسٹکلی ریڈیوز ہوا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر نیپ کا بھی تھا جو ہمارا ایک بہت ہی سیڈ ڈے 2014 ڈیسمبر میں ہمارے ڈیر سو پول جیسے بچوں کو زباہ کیا گیا اس کے بعد پرائم میریسٹر نے یہ اناؤنس کیا تو وہ پنجاب پولیس الحمدللہ نیپ کے 20 پوائنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ کام پنجاب پولیس میں نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے پھر صدای موت جو ٹیوریش کو مل رہی اس کی وجہ سے مرڈر آپ کو میں اگزامپل دوں کہ 2013 میں 6000 مرڈر تو جو 2016 میں کم ہو کے 4000 رہ گئے آپ کی جو ڈیکوائٹی ہے that has gone down by 25% kidnapping for ransom ایک بہت heinous offense ہے کہ آپ غوا بغ رہے ہیں توان کر لیں وہ 107 سے 33 پہ فگر آگئے اور یہ تمام وہ crime ہیں جن کی فائی آر ریسٹریشن ہونی ہونی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک پولیس پہ یہ بھی complaint آتی ہے کہ پولیس پرچہ نہیں کارتی مرڈر میں پولیس کو پرچہ کارت نہیں کارتنا ہے there is no way کہ وہ مرڈر کو کچھ اور convert کر دیں اگر اگواب رہے توان ہونا ہے اس کا پرچہ ہونا ہی ہونا ہے terrorism ہو گیا تو اس کا پرچہ ہونا ہی ہونا ہے so یہ جو آٹھ دس heinous crime ہے اور جو میں نے آپ کو ابھی brochure پیش کیا اس کے end پہ وہ سارا دیا ہوا this is all a matter of record اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ صرف more تقدار کریں گے اور کہ نئے آئی جی کی کمانڈ میں اور وللے کے ساتھ اور جوش کے ساتھ منجاہ پولیس کو جوان سے لے کے اوپر تھا everyone is putting in its best اچھا بہت ساری forces آپ لوگوں نے نئی بنائی بنجاہ پولیس نے جس میں وہ motorcycle والی بھی force ہے جو ترکیش سے turning لے کے آئی لیکن لوگوں کے اس کے بارے میں ایک شکایت یہ ہے کہ شاید وہ fuel ضائع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا effectively use وہ force نہیں اور جس طرح کے سوچا گیا تھا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے دیکھئے پیرو جو ہے اور ہمارے تین چار نئی علیہ بنی سب سے پہلے تو سپیو ہم نے بنائی ہے جو ہمارے foreigners especially Chinese جو ہمارے دوستان ہمارے ملک میں کام کرنے کے لیے ان کی سیکیروٹی کے لیے بنی اس کے بعد ہماری پیرو بنی ہے لہور کے لیے اور اب یہ extend ہو رہی ہے باقی پانچ اسلامی بھی جو street crime ہے that is shown a decrease of about 40% تو اس لیے پیرو اور ڈالفین جو آپ موٹسیکل والی بات کر رہے ہیں وہ ڈالفین force ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا بہت major impact ہے باقی اب criticism برائے criticism کرنا ہو تو اس میں تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں criticize کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا initiative ہے once یہ number of motorcycle پوری ہو جائیں گی training ہمارے لوگوں کو مل جائے گی تو آپ دیکھے گا کہ overall crime پر ان کا positive commitment جاتا ہے پاکستان کے اندر پولیس کو reforms کے حوالے سے بہتر picture عوام کے سامنے لانے کے ڈی اور ایک independent force بن گئی ہے پنجاب پولیس کو compare کرتی ہے پارٹی تو کہتی کہ شاید پنجاب پولیس زیادہ politicize ہے اور وہ اس طرح رول پلی نہیں کر سکی اور وہ جو credit لیتے ہیں وہ اپنی force کا لیتے ہیں میں کر کہ comparison تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں comparison جو ہے صرف پولیس پولیس نہیں ہو سکتا اپنی اپس کروں گا ایتھاس ہے ہر سوسائیٹی کی وہاں پہ گلین ٹیرزم ہے میں میں کپ بھی سرک کر کیا اور وہاں پہ جو سوسائیٹل سیٹپ ہے وہ دیفرن ہے پنجاب سے جو بھی گوئی ایتھاس جو بھی جو بھی جو بھی گورنمت آفصر تو ظاہر پولیٹیکل اس پہ میں میں کمینٹ آفصر پہ بھوٹ سیفل سیفل تیل یو اس جو ہمیں دیا گیا ہے اور جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے چیئر نشیل صاحب کی طرف سے ہمارے یہاں پہ بہت حق تک ہماری پرسنٹیج ہماری پولیٹیس نہیں ہے ہمارے آر پیوز پولیٹیکل سفارشوں پہ نہیں لگ رہے ہمارے ڈی پیوز سفارشوں پہ نہیں لگ رہے میرٹ پہ لگ رہے ہمارے جو تھانوں میں ایسے چلز ہیں ان کی بھی ای بی سی کٹیگری بنائی ان کی تائناتی کے فیصلے آپ کی جسے آئی جی پنجاب کا آفیس کہتے ہیں یا کئی تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کمپیرزن کے اندر پڑ جائیں باقی پنجاب پولیس کی پفارمنس آپ کے سامنے میں نے جو آپ سے شیئر کیا ہے اگر یہاں پہ پولیٹیس ہوتی تو جو ہم نے اچیف کیا ہے دھائی سال میں یہ سب سے اہم سوال جو فانوں میں آپ نے فرنڈ ڈس بنا دی لیکن ایک فورس کی ویسے ایک تو دو چیزیں کپیسٹر بیلڈنگ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا دوسرا اس کا اخلاق بہتر کرنے کے لیے کیا آپ نے کوئی جامعہ کو پرگرم کیا بلکل یہ بڑا اچھا اپنے پوائنٹ نشاندہی کی اس میں ہمارا جو سب سے بڑا پولیس کا پرابلم ہے وہ اخلاق ہے جتنا ہم کام کرتے ہیں ہماری کوئی فیملی لائف نہیں آپ پیسن صاحب نماز پڑھتے ہیں پولیس باہر کھڑی ہوتی ایسی ہے نماز آپ پڑھے ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مل رہے ہوتے ہیں پولیس کا جوان یا افسر باہر کھڑا ہوتا ہماری جو نماز ہے وہ آپ کی نماز کے دو گھنٹے بعد ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ساروں کے جب تک عید کی نماز ختم نہ ہو جائے آپ ترابی پڑھنے جاتے ہیں پولیس باہر کھڑی آپ کربانی دے ہوتے ہیں پولیس انسٹیویشنز ہیں اس میں عثمان خٹک صاحب چونکہ اڈشنائی ٹریننگ رہے ہیں تین ساتھ بہت ہی کعوش کی گئی کہ ہمارے جو موڈیولز ہیں ان کے اندر بقاعدہ ایک موڈیول اس کا اخلاق کے اوپر رکھا گیا جو میں جب سہالہ میں تھا 92 گیس پیکر اور فورنر بھی اس میں شامل تھے آسمان جھنگیر صاحبہ افسار عالم یہ سارے جو رول موڈلز مل جاتے اس تمام ہاں پہ آئے بڑے بڑے لائرز آئے ہم نے پولیٹیشنز کو بھی دعوت دی ہمارے پولیس کے سینئر آئے جو ڈیوڈیچری کے سینئر جڈجز آئے ڈی ایم جی کے ہمارے بڑیوکریسی کے ہمارے سینئر آفصر آئے جس ٹو رین فورس آن دی ینگ آفصر کہ دیکھئے آپ عوام کی خدمت کے لئے محمور ہوئے آپ پبلک سرونٹ ہیں میرا جو ایکٹ ہے انہیز 73 کا وہ مجھے پبلک سرونٹ ڈیکلیر کرتا اور جو میری مراعت ہیں پولیس کو پبلک ہی سول ہے عوام کی خدمت کرنی لیکن عوام کو بھی پھر پولیس کی عزت ان کے عزت نفس کی پوری میں سمجھتا ہوں ریسی پروکیٹ کرنا چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ ایسن صاحب آپ پچاس دگری مارلوڈ پہ اب اپنی ایسی گاڑی میں جا رہے ہوتے تو میرا جوان سڑک پہ کھڑا ہوتا کبھی یہ بھی کرنی سوچیں بہت شروع ناظرین ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا گلاس آدھا بھرا ہو ہے دی ای صاحب نے کہا گلاس پورا بھرا ہو ہے اب یہ آدھا ہے یہ پورا ہے یہ پھر اوور فلو کرنا شروع ہو گئے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ